الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمنو بہی و نتوکلو علی و نا اعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عامالنا من يہده اللہ فلا مذل لہو و من يزللہ فلا حادی علا و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک علا و اشہد ان محمدن عبدو و رسولو اما بادو فئنا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر اللہ حدیہ دی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتہا و کلو مہدسات بدا و کلو بدات دلالہ و کلو دلالت فی النار ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم شلع علی محمدن و علی آل محمد کما شلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمیدن مجید اللہم بارک علی محمدن و علی آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمیدن مجید ربی شرح لی صدری و یسر لی آمری و حلال اقدتا مل لسانی یفکہو قولی ربی شدنی علمن ربی شدنی علمن ربی شدنی علمن اعوذ باللہ سمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان سادک اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت کے لیے ہے انگینت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم انسان کی زندگی میں وقت بڑی تیزی سے گزرتا جاتا ہے وقت جو ہے وہ ٹھیرتا نہیں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا میں بھی عزت ان کو مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو عزت ملے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین آپ کسی صحابی یا صحابیہ ان کی زندگی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے وقت کی قدر کس طرح کی اب یہ جو ہم رونا روتے ہیں کاروبار کوئی نہیں پریشانی ہیں پریشانی ہیں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ آخر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہو رہے ہیں میں اگر اپنی بات کروں جب میری عمر پندرہ اور اٹھارہ سال کے درمیان تھی دکانیں صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کھلا کرتی تھی مغرب کی نماز کے وقت تقریباً بند ہو جائے کرتے تھے بزار اور جو نمازی تھے وہ بات جماعت نماز مغرب کی ادا کیا کرتے تھے اور اس دور میں برکت تھی خوشحالی تھی اس دور کے اندر اب ایک دو بجے کے قریب تقریباً دکانیں کھلتی ہیں اور رات ایک دو بجے ڈائی بجے دکانیں بند ہوتی ہیں گھر و بار کا یہ وقت ہی سرہ سر قرآن کے بھی خلاف ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے بھی خلاف ہے جو دو ڈائی بجے دکان بند کرے گا نمازی بھی ہو وہ اگر وقت پہ اٹھ بھی جاتا ہے تو وہ نماز کس طرح پڑے گا وہ آپ خود جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائی نے اپنا ایک ٹیم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا تھا دشمنوں سے بات کس وقت کرنی ہے اس کے لئے کون سا وقت ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے پورے دن کا اور پورے رات کا شیڈول جو تھا صحابی جتنے بھی تھے نبی علیہ السلام کے انہوں نے شیڈول بنا رکھا تھا ہمارے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں نا اور وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کی مثال بلکل برف کی طرح ہے بلکل برف کی طرح آپ برف لے آئیں اس کو استعمال کر لیں پھر بھی اس نے ختم ہو جانا ہے آپ اس کو نہ استعمال کریں ضائع ہو جائے گی پھر بھی ختم ہو جائے گی اور اگر بیکار ضائع ہو گئی تو دکھ ہو گا افسوس ہو گا اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہو گی دکھ نہیں ہو گا کہ پیسے ضائع ہو گیا یہ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں نا رحمان کی قرآن پاک کی اہمیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بہت سارے علماء اکرام قرآن پاک کو رمضان میں یا رمضان کے قریب بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے ٹھیک ہے اس کا رمضان کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے میرا دل چاہا کہ میں آپ نے آپ کو بھی اور آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ قرآن پاک صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں آیا کہ رمضان کو ہی اس نے پڑھنا ہے رمضان کے علاوہ اس کو بند ہی رکھنا ہے اور نہ یہ قرآن پاک علماریوں میں گھروں میں سجانے کے لیے صرف آیا ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور اگر میں یہ بات کہوں قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے اس پر درہ غور کیجئے گا کہ پہلے قرآن کا ذکر ہے پھر انسان کا ذکر ہے حالانکہ دنیا میں پہلے انسان آیا اور بعد میں رب کا قرآن دنیا میں آیا لیکن یہ درہ غور فرمائے کہ الرقمان علم القرآن پہلے قرآن کا ذکر ہے آگے انسان کا ذکر ہے حالانکہ الانسان علمہ البیان پہلے قرآن کا ذکر پھر انسان کا ذکر اور میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا ان آیات کے روشنی میں کہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق ہی قرآن پاک کے لئے کی اور ایک اور آیت کو اس کے ساتھ ملا لیں کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے قرآن پاک پر عمل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے قرآن پاک کی دوسری آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لَيَّابُدُونَ میرے اور آپ کے مالک اور خالق فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اگر ہماری سوچ میں ہو تو پہلے انسان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا پھر قرآن کا ہونا چاہیے تھا لیکن معلوم ہوتا ہے اللہ نے انسان کو انسان کی تخلیق ہی اس وجہ سے کی قرآن پاک کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی عزت ہے کتنا بڑا اعنام ہے انسانوں کے لئے رب کا جو قرآن ہے اور پھر یہ قرآن جس پر نازل ہوا ساری کائنات سے اللہ اور افضل ساری کائنات سے اللہ اور افضل میرا اور آپ کا پیر و مرشد میرا اور آپ کا رہبر اور رہنما کائنات میں کوئی دوسری مثال ہی نہیں ملتی نہ مل سکتی ہے کائنات میں ایسا نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے پیغمبر بھی آخری اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دی ہے کتاب بھی قرآن پاک آخری اللہ نے کتابوں کے دروازے بھی بند کر دی ہے وہ چاہتا تو اسے کون روک سکتا تھا وہ آج بھی نبی بیش سکتا تھا وہ قیامت تک جتنے چاہتا بیش سکتا تھا کتابیں بھی بیش سکتا تھا کوئی اس کے لئے مشکل ہے لیکن میرے اور پیارے آپ کے پیارے پیر و مرشد کے سر پر نبوت ختم نبوت کا تاج رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سنیا قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور فرما دیا کہ قیامت تک کتاب بھی اور کوئی نہیں آئے گی دیکھو نا تو رات بھی اللہ نے نازل فرمائی پھر انجیل بھی آئی زبور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی پیغمبر بڑے بڑے لادلے آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے آدم علیہ السلام سے تھوڑا پیار کیا اللہ نے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اللہ کی تبلیغ کی اللہ نے تھوڑی محبت کی میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے دوست کہا وَاتَّخَضَ اللَّهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلًا کائنات کا رب جس کو دوست کہے اور قیامت تک اس دوستی کا تذکرہ قرآن پاک کرتا رہے تھوڑی فضیلت لیکن رابع نے جب قرآن پاک نازل فرمایا میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا یہ بھی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور ترات کے بارے میں نہیں کہا انجیل کے بارے میں نہیں کہا زبور کے بارے میں نہیں کہا صحیف نازل فرمایا نہیں کہا قرآن پاک کے بارے میں کہا اِنَّا نَخْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ میں اگر یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ساری کے ساری انسان کی عظمت کے ترازو میں یہ باتیں جاتی ہیں آپ بھی انسان میں بھی انسان پیغمبر بھی آخرے کتاب بھی آخرے کیسی عظیم الشان اللہ نے شان عطا فرمائی ہے فرمائی ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَالتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَكْبِیمَ بندیات سوچا تو کر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور میرا اور آپ کا آج کا دن کل والا دن جو ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے آج کے دن سے اگلا دن جس انسان کا بہتر نہیں ہوتا وہ دنیا میں بھی خضارہ پائے گا آخرت میں بھی خضارے میں رہے گا ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا زندگی جس طرح کی گزر رہی ہے گزر رہی ہے گناہوں میں گزر رہی ہے تو گناہوں میں گزر رہی ہے نیکیوں میں گزر رہی ہے تو نیکیوں میں گزر رہی ہے نیکیوں میں زندگی گزر رہی ہے تو بڑی آلی شان بات ہے لیکن اس میں بھی غور کی ضرورت ہے دیکھونا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں باپ بھی شان اور عظمت والا ہے اور بیٹے بھی شان اور عظمت والے ہیں زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے فکر پھر بھی بہت زیادہ ہے صیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صبح صبح منڈی چلے جایا کرتے تھے اکثر خیال کرنا آنا نہ کسی وقت کہ میری نیکیاں آج کم ہوئی ہیں آج قرآن کم پڑا گیا ہے آج نفل کم پڑے ہیں تو صبح صبح منڈی چلے جانا کہ لوگ صبح صبح منڈی آتے ہیں جو بھی ملتا اسے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا بھی جواب دیتا خالی آ جاتے خالی واپس آ جاتے ساتھی ساتھ جانے والا پوچھتا اے میرے پیارے عبداللہ منڈی سے کبھی کچھ خریدہ تو ہے نہیں نہ کچھ سبزی لی منڈی میں جو چیزیں ہوتی ہیں پھال سبزی جو کچھ بھی ہوتا آپ خالی جاتے ہیں چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں فرماتے تجھے نہیں پتا میں تجھے بتلا دیتا ہوں میں جو لینے جاتا ہوں وہ لے کے آتا ہوں دش نیکیاں ہیں تیس السلام علیکم کی دش السلام علیکم ورحمت اللہ کی بیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس نیکیاں مل جاتی ہیں جواب دینے والے کو بھی اسی طرح صبح صبح جاتے کہ منڈی میں لوگوں کا حجوم ہوتا نیکیاں لے کے آتے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں اور پھر آج عجیب رواج ہے کاری سہبان جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو گھروں میں بلائی جاتا ہے آکے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیا کریں کاری سہب جاتے ہیں جناب ابھی بچہ ٹویشن پڑھ رہا ہے آپ بیٹھیں انتظار کر لیں یا بعد میں آجائیے گا میت کے ٹیچر کی قدر کی جاتی ہے فزکس کے ٹیچر کی قدر کی جاتی ہے کمیسٹری کا ٹیچر ہو حوصلہ وضائی کی جاتی ہے انگلیش کا ٹیچر ہو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن کاری قرآن کو یہ بدقسمت ہی ہے لوگوں کی کہ پہلے تو کاری قرآن کو دروازے پر بلایا اور پھر کاری قرآن کا کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کو سن لو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے ان طالب علموں کا مقام یہ ہے جو گھر سے چلتے ہیں قرآن کی تعلیم آسل کرنے کے لئے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے رب کے حکم سے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں استاد کی عظمت کتنی ہوگی قرآن پڑھنے والا آیا اس کے نیچے فرشتوں نے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے جس طرح ہم یہ کلین بچاتے ہیں ان کی کلینوں کی کیا حیثیت ہے فرشتوں کے پروں کے مقابلے میں یہ عظمت ہے ان بچوں کی بچیوں کی جو قرآن اور حدیث کی تعلیم آسل کرنے آتے ہیں کبھی ہم نے سوچا جو استاد ہے جو قاری قرآن ہے جو حافظ قرآن ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی اللہ نے عظمت عطا فرمائی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک بخاری شریف کے میں نبی علیہ السلام کے فرمانات اس کے مطابق بیان کیے جاتے رہیں تھوڑی محنت نہیں کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھنے میں پڑھ کے دیکھیں تو انسان رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی محنت اللہ جہاں پر یہ بدرگ لیٹے ہیں اللہ اور مزید اور مزید کروڑوں عربوں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے وقت کا بادشاہ ہے پیغام بے جا جناب میرے گھر آ کے بچوں کو پڑھا جائے کریں میری فیملی کے بچوں کو اب امام بخاری جیسا بھی تو کوئی نظر نہیں آئے گا رحمت اللہ پیغام بے جا وقت کے حاکم کو جب علماء علماء کرام سر جکا جکا کے حکمرانوں کی چاپلوسیاں کیا کرتے تھے مشہد کے جاؤں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیغام بے جا باچہ سن لو پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے کوئے چل کے کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا اگر تمہارے بچوں نے پڑھنے ہے تو میرے پاس بے جو میں پڑھانے کے لئے تیار ہوں پیاسا ہے تو زمانہ بدل گیا انداز بدل گیا مولوی صاحب کی سوچیں بدل گئیں کاری سہبان کی سوچیں بدل گئیں لوگوں کی سوچیں بدل گئیں زندگی کے انداز ہی بدل کے رکھ دیئے ہم نے اور علماء اقبال کی سوچ دیکھیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی عظیم ہوتے ہیں کتنے سال ہو گئے یہ کہا قیامت تک یہ سیٹر آئے گا عوام پر کہ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں تو دردر کی ٹھوکنیں کیوں کھا رہا ہے محمد کے قرآن کو صل اللہ علیہ وسلم تُو نے چھوڑا تُو اپنے کی ایک ہی سزا پا رہا ہے دیکھ لو کب کہا تھا علماء اقبال میں یہ دو دن پہلے بات کر رہا تھا کسی نے کہا ہے آپ نے بھی سنا ہو کہا غریب جو ہے نا غریب بڑا ظالم ہوتا ہے میں نے اس پہ رسرچ کی آپ بھی کر لیجئے گا سارے دنیا ایک جیسے تو نہیں ہوتی نہ امیر ایک جیسے ہیں نہ غریب ایک جیسے لیکن کسی نے بڑا سوچ کے یہ بات کہی کہ غریب ظالم ہوتا ہے آپ کبھی عزماء کے دیکھ لیں میں آپ کے محلے کی بات کر لیتا ہوں یہاں پاور لومز کے کارخانے ہیں آپ کے علاقے میں عید بڑی ہو چھوٹی ہو آپ دیکھ لیجئے گا میری بات غلط نہیں ہوگی میں نے پوری رسرچ کی ہے اور بڑی دیر پہلے کی کہ کارخانے کا مالک تیسرے دن چوتھے دن آ کے دفتر کھول کے اپنی شیٹ پہ بیٹھا ہوگا یہ دیاری دار مزدور آدمی یہ پندرہ دن میں بیش دن دل کرے مہینہ لگ جائے کام پہ آنے پہ کردے اٹھا اٹھا کے کھا لے گا لیکن تین چار باہنی دن کے بعد اپنے کام پہ نہیں آئے گا پھر یہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں اپنے ساتھ میں دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کہ کام کام بڑھا تھا آج میں مکمل نہیں کر سکا میں جس دفتر سے نکلتا ہوں میں مطمئن ہو کے نکلتا ہوں اپنا کام ختم کر کے کوئی میرے ٹیبل پہ کل کے لیے فائل نہیں ہوتی ایک کام آئیں گی آپ کو بات جو میں بتانے لگا ہوں مدد ہوتا بینہ آدمی وہ بات بتایا جو اس کے اندر بھی ہو اپنے اندر بھی وہ چیز ہو چوالی سال میں نو دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کی مدینہ منورہ کی اور مکہ گیا نو بار اللہ کی خاص رحمت ہے اس کے علاوہ چوالی سال کی جو سروس ہے اس میں میری بارہ پندرہ چھوٹیاں نہیں ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں سوائے اللہ کے کیوں دیر سے آئے ہو کیوں چھوٹی کی کوئی ہیڈ نہیں اوپر چوالی سال کے اندر میں بھی انسان ہوں بیمار بھی رہتا ہوں دس سے پندرہ چھوٹیاں بڑی مشکل سے چھوالیس سال کے اندر کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں ملازموں کو ہم دیکھتی ہیں ذرا کوئی سردرد ہو ہی چھوٹی کتنے لوگ آپ کو ملیں گے میں ممر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے صحیح بات کر رہا ہوں یہاں چھویس تائیس سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں اتنے اتنے پانی میں جب یہ گلیاں نہیں بنی ہوئی تھی اللہ کی توفیق سے بارش ہوئی میں کاری صاحب کو فون کرتا وہ آکے جمعہ پڑھا سکتے تھے مسجد میں موجود تھے میں اتنے اتنے پانی میں گدر کے اپنی اللہ کے فضل تھے اپنی کا پتہ کوئی نہیں لیکن وقت نے مجھے بھی برباد نہیں کیا میرے پاس جتنے شعبیں ہیں اللہ نے نمائی عزت دی ہے صحافت کا شعبہ میرے پاس ہے خطابت کا شعبہ میرے پاس ہے کتابیں میں لکھتا ہوں جتنے بھی شعبیں ہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کیوں کہ میں نے وقت کو برباد نہیں کیا میں میرے رسول پہ بٹھا دیا اس سے بڑا عزاز کی کیا بات ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام نے ٹیم ٹیبل بنا رکھا ہر قرآن کتنا پڑھ نہیں اور سن اللہ نبی علیہ صلی علیہ فرمان چھ ہزار چھ سو گالباً ستارٹ آیات ہیں قرآن پاک کی چھ ستارٹ اگر مجھے گلتی نہیں لگ رہی تو رسول اللہ صلی علیہ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے ایک ہزار آیت کی تلاوت انسان کو کرنی چاہیے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ایک ہزار آیت یہ تو بہت جاتا ہے فرمایا ایک انسان ایک دن میں دس سپارے پڑ سکتا ہے تین دن میں قرآن کو ختم کر سکتا ہے لیکن اس آدھ یہ بھی فرمایا کہ تین دن سے پہلے جو قرآن کہتا ہے میں ایک دن میں قرآن پڑھ لیتا ہوں منع فرمایا نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا جو یہ کہتا ہے اس نے قرآن کو سمجھ لیتا اب ایک ازار آیت نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ سونے سے پہلے انسان کو پڑھ نہیں چاہئے سونے سے پہلے کا مراز سارا دن ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ سونے سے پہلے بندہ کہ میں گھنٹا پڑتا ہی رہوں اب ہمیں اندازہ کرنا چاہئے سوچنا چاہئے کہ ہم دن میں قرآن کتنا پڑتے ہیں کیا ہمارا معمول ہے کہ صرف رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کھول کے ختم کر لیتے ہیں وہ بھی غنیمت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے اگر دن میں اخبار نہیں دیکھا تو سونے سے پہلے مکمل اخبار پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں اگر اخبار نہ ملے بچوں کے جرائد رسالے وہ پڑھ کے پھر سوتے ہیں ان کا چسکہ ہی نہیں پورا ہوتا کاش ایسے تو میرے بھائیو ہم کتنا تھوڑا تھوڑا بھی پڑے مہینے میں کتنے قرآن ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گوھر ہی نہیں کیا علماء بھی اکثر قرآن کی افادیت قرآن کی اہمیت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں رمضان المبارک میں یا ایک آدھ جمعہ پہلے کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں جانا چاہیے جس ان بندے کو قرآن نہ پڑے بندہ کوئی دن بھی خالی نہیں ہونا چاہیے اور نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اب فرض کر لیں اس کی نمازیں پوری ہیں اثر کے بعد موت آ جاتی ہے اثر بھی اس نے پڑی ہے کتنا شاندار یہ بندہ ہے عشاء کے بعد اسے موت آتی ہے عشاء کی نماز پڑے ہی ہے اس نے آخری نماز بھی نہیں چھوٹے اس کی کتنا آلی شان مقدروں والا بندہ ہے صبح اگر دس بجے اس کی ڈیت ہو یہ اس نے فجر کی نماز پڑی ہے آخری نماز بھی اس نے پڑھ لی ہے کتنا شاندار وہ عظمت والا بندہ ہے اور یاد رکھو قیامت آنی ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور قرآن پاک نے پھر مقدمہ دائر کرنا ہے اللہ کی عدالت میں یہاں کسی کے خلاف مقدمہ ہو جائے عدالتوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وکیل بھی کرنا پڑتا ہے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے میں نے ایک افسر تھا ایڈوکیشن گجرن والا ڈسکیٹ ایڈوکیشن افیسر تھا میں نے اس کے کریپشن کے خلاف لکھا اللہ کے فضل سے عدالت میں بھی سچا ثابت ہوا لیکن تیرہ سال تریخیں بکت نہیں پڑی سچا ہونے کے باوجود اللہ ایسے نظام پر بھی لانت بیجتا ہے نظام دیکھنا ہے تو زمان نہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا جب ان کی عدالت لگتی تھی کیسے انصاف ہوتے تھے عدالت دیکھنی ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی دیکھو رضی اللہ تعالی عدالت میرے عمر فاروق کی دیکھو عدالت میرے پیارے عثمان گنی کی دیکھو عدالت دیکھ نہیں ہے تو پیارے علی کی دیکھو رضی اللہ تعالی دودھ کا دودھ پانی کا پانی وقت پہ ہو جاتا تھا تو تیرہ سال کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ چھوٹا عظام تھا اس کا لکھنے والوں نے سچ لکھا تو قرآن پاک نے اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے یاد رکھ لو بولنا نہیں اس بات کو یہ جو جمعہ کے دن اللہ نے رکھے ہے نا یہ جمعہ کا خطبہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ صاف کرو جس طرح آٹھ دن بعد کپڑے دوتے ہو گھر میں عورتیں دوتی ہیں آٹھ دن کے بعد پلاننگ کرتی ہیں گھر کی صفائی ساری کوئی دن مقصوص کیا ہوتا ہے یہ اندربار اپنا صفائی کرنے کا دن ہے ہمارا میار یہ ہو گیا مولوی صاحب نے تقریر بڑی اچھی رب کی باتیں سنو رب کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے اور اس پر عمل کریں مزے لینے کی کیا مزے لینے ہے تو نماز بڑھو مزہ نہ آئے تو جو مرضی کہہ دیں جس نے کبھی نماز نہیں پڑی وضو کرے نیت کے ساتھ رکوع قیام سجدہ کرے مزہ نہ آجے سوالی پیدا ہوتا نماز کا فائدہ کیا تو قرآن نے دعویٰ دائر کرنا ہے قیامت والے دن یاد رکھنا یہ بات اور اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا ہے اللہ اکبر قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا یا اللہ کے پیغمبر کی بات رہے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن پاک کو پوشے پس ڈال دیا سارے کام کرتے رہے سارے چیزوں کو وقت دیتے رہے دوستوں کو دو دو تین تین گھنٹے باتیں کرتے رہے گپے مارتے رہے ہوتلوں میں کھانے کھاتے رہے دو دو چار چار گھنٹے وہاں میٹنگز ہوتی نہیں کاروبار کرتے رہے ڈالروں کے لیے رپاؤں کے لیے جہدادوں کے لیے وقت کو ضائع نہیں کیا وقت کو ضائع کیا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے قرآن کھڑا ہو جائے گا قیامت والے دن دعویہ دائر کرتے گا اور جب دعویہ دائر ہوگا پھر کیا ہوگا پھر میرے اور آپ کے پیر و مرشد کھڑے ہو جائیں گے میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما کھڑے ہو جائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر وقال الرسول سور فرقان ہے درجہ کے ترجمہ بے شک پڑھ لیجئے گا انیس وآلہ ہے وقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخاذ حاض القرآن محجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کھڑے ہو کے رب کے دربار میں عرض کریں گے کیسا سما ہو ہوگا کیسا وقت ہوگا جس طرح کہتے ہیں مکھی پر نہیں مار سکے گی جب رب کی عدالت لگے گی کبھی تصور کیا اور میں نے پیچھلے جمعہ بتایا تھا نا یا اس سے پوچھ لے میری بھی اور آپ کی بھی سب کی رب سے ملاقات جب ہونی 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 ہیں کو کو رشتہ دار نہیں ہوگا ماں باپ بین بھائی استاد شگیرد کوئی چودری کوئی ذمہ دار کوئی ایم این ایم پی کوئی نہیں ہوگا ہر شخص کی ون ٹو ون ملاقات ہو نہیں رب سے آج جو سپریم کوٹ میں کھڑا ہوتا ہے عدالت میں ملزم پیش ہوتا ہے وقلا بھی ہوتے ہیں حکومتی وقلا بھی ہوتے ہیں ریڈر بھی ہوتا ہے ٹائپ کرنے والا بھی ہوتا ہے جاج سہیوان بھی ہوتے ہیں اور بھی لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ملزم کو دیکھیں یہ سپی رینک بندہ پیش ہوتا سبو چھ بجے یہاں سے نکلتا جس کی وہاں پیش ہوتی ہے چھ بجے اور جج کے آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا رنگ اڑا ہوتا ہے ٹانگیں کانپ نہیں ہوتی جتنا مردی بڑا افسر رب کی عدالت تو پھر رب کی عدالت ہوگی تو میں عرض کر رہا تھا دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن دعویٰ کرے گا ان لوگوں کے خلاف کس کی عدالت میں رب کی عدالت میں رب ساری طاقتوں کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا رب کی بھی پیچان بڑے کم لوگوں کو ہیں جس کو کائنات کے رب کی طاقتوں کا علم ہو رب کی پیچان ہو میں کائنات کے رب کی قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی نافرمانیہ نہیں کرتا وہ نماز نہیں چھوڑتا وہ قرآن کو نظر انداز نہیں کرتا وہ اللہ کے گروں کی صفوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے لوگ کہتے ہیں دس بھی لکھ مکان مل جائے گا دس بھی لکھ جو فرق نہیں سمجھ دے دس لکھ اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیوں نئی قرآن پڑھا ایک جاتے آتے پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بات پڑھ لیا قرآن نہیں آتا تھا اکل اللہ سکھایا کرتے تھے نماز پڑھا کرو کسی وقت سنتے نفل ایک بار کل اللہ نہ پڑھا کرو کچھ سو مرتبہ پڑھا کرو نہیں قرآن پڑھا تو چلو اب یہ ایک دفعہ نہ پڑھا کرو ہم ایک دفعہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں یہ محبت ہے اپنی اپنی تو جب قرآن پاک دعویٰ دائر کرے گا نبی علیہ صلات و السلام کھڑے ہو جائیں گے وقال الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ارض کریں اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں یا رب انہ قومی میرے رب بلا شبہ میری قوم نے ات تاخذ حاضل قرآن محجور اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے بڑی جو گواہی ہے وہ کس کی ہوگی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ قرآن کی حمایت میں قرآن کے دعوے میں گواہ بن کر پیش ہوں گے اللہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے اس نے مجھے بہت میری قوم نے بہت نظر انداز کیا قرآن کو بتاؤ پھر وہاں حالت کیا ہوگی پھر اعلان ہو جائے اللہ کی عدالت میں اللہ کے حکم سے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ مجرم کو الگ کر دیا جائے کون ہے جو اللہ کے نام فرمانی وہاں کرے گا یہاں تو کر لیو جتنی کرنی ہے اعلان ہو جائے گا سورہ یاسن کے اندر وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ مجرمون مجرم کو الیدہ کر دو چیخیں گے پکاریں گے وَاویلہ کریں گے اللہ جی ہمیں کیوں الیدہ کیا جا رہا ہے جواب آئے گا لم آہد یا بنی آدم الا تابد الشیطان انہو لکم ادو مبین تمہیں بتلایا نہیں تھا امبیاء کی جماعت نہیں آئی تھی میرے نبیوں کے یار نہیں آئے تھے علماء نہیں آئے تھے محدثین نہیں آئے تھے انہیں آپ کو بتلایا نہیں تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ تمہارے پروردگار نے تجھے کہا ہے کہ شیطان کی بات نہ ماننا یہ تمہارا دشمن ہے قرآن پاک کے پہ کئی مقام پہ یہ آتا ہے کہ قرآن اس کی بات نہ ماننا یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب بھائیو میں اور آپ ایمان داری سے سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی بات مان رہے ہیں اور شیطان کی کتنی مان رہے ہیں انتاظہ فرمالیں آپ نے اپنے گریبان میں جان کے میجے بھی دیکھنا چاہئے آپ کو بھی دیکھنا چاہئے میں نے بھی اپنا حساب دینا آپ نے بھی اپنا دینا میری جمعے کے اندر خطبے کے اندر پوری کوشش ہوتی اپنی بسات کے مطابق کہ اللہ کرے کسی نہ کسی بندے کی اصلاح ہو جائے بندوں کی اصلاح ہو جائے میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے اس کے علاوہ مجھے کوئی لالچ نہیں نہ میں تنخوا لیتا ہوں نہ مشجد کا کچھ چندہ ہے نہ آپ نے کبھی بجلی کا بیل آپ سے مانگ گئے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور جو قرآن اور سنت کے موتی میں کٹھے کر کے لاتا ہوں بڑی محنت کے ساتھ آپ اندازہ فرمالیں بڑے علماء اکرام شیخ الحدیث وہ جمعے والے دن موبائل بھی بند کر دیتے ہیں اور یا سوتے ہیں یا تیاری کرتے ہیں جمعے کے وقت مشکل میں آتے ہیں آپ کا یہ خادم جمعے والے دن بھی صبح اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے ڈیوٹی سے بارہ بجے نکل کے واپس یہاں سے تنصیب ہوتی ہے جمعہ پڑھا کے بڑی بھوک لگ جاتی ہے چار بجے کھاؤں چھے بجے کھاؤں سات بجے کھاؤں اللہ مالک ہے انشاءاللہ اللہ دیتا ہے لیکن پہلے وقت کو ضائع نہیں کیا اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں وقت کو ضائع نہ کریں کاروبار میں بھی نہ وقت ضائع کریں محنت کریں کمائیں آپ نے بجوں کے لئے کمائیں آپ نے لئے کمائیں اور اللہ کے راستے کے لئے بھی کمائیں صرف اپنے لئے نہیں اور پھر وقت کی قدر کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں نیکیاں کریں وقت کو ضائع مت کریں ورنہ جیسے نانکھیں بند ہو گئیں معاملہ ختم ہو جائے وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحان رب 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 عزیز اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین